بڑی مشکل سے ایک نات خان پڑے گا اس کے بعد پھر بیان شروع ہو جائے گا بیان کے بعد پھر ایک دو نات خان ایسے ہی ہیں اگر بیان کو تھوڑا سا آخر میں لے کے چلیں تو گیارہ مجھے بیان کر دیا جائے تو پھر نات خان جو ہے وہ پہلے پڑ سکتے ہیں چلتے ہیں جیسے بھی چلا جاتا ہے انتظامیہ جو ہے ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے دو سواب ہیں اور ان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ وقت جو ہے خاصہ ہو چکا اتنا بھی نہیں ہوا جتنا انہوں نے محسوس کیا بھار کیا اب جو ہوا تو ہوا ایک ذرہ نعرہ آپ لگائیے بلند آواز میں پھر میں پیش کرتا ہوں جس نات خان کو پیش کرنا ہے نات خان کی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں انجمن محبان مصطفیٰ نے محفل پاک کو سجائے سب سے پہلے مجھے جس سنا خان کو پیش کرنا ہے اس کا نام ہے محمد ساجد حسان موجود ہے کدھر ہے ہاں جی ساجد حسان صاحب ٹھیک ہے کیونکہ میں قریبا دیکھ رہا تھا میرے محترم علامہ صاحب نات خانوں کو آواز دے رہے تھے مگر نات خان موجود کوئی نہیں تھا ایسے ہی ہے نا تین بندوں کو بلایا پھر شوکتے جا کے آپ موجود ہیں اس لئے میں نے کہا یہ نا نا کہ میں بلاؤں وہ موجود نہ ہو پھر مجھے بھی وہی کرنا پڑے مگر محمد ساجد حسان موجود ہیں حسان کو مجھے پیش کرنا ہے اور اس سے پہلے محفل نات کے حوالے سے بس دعا کریں کہ میں کلام پڑھ سکنا ذہنی طور پر کیونکہ میں تھوڑا سا علج کیا ہوں گا آنکہ تو کوشش کروں گا کہ اپنی حاضری کو پیش کر سکوں ایک مرکبہ سلحان اللہ ذرا بلندہ ماشاءاللہ یہ سبھی مہمان جو ہیں یہ مہمان سارے میرے ساتھ تو نہیں تھے ابھی آرہے ہیں مہمان ابھی آرہے ہیں سیدادے آرہے ہیں ان کا اس اقوال کرنا ہے ان کی سر پرستی میں پروگرام ہوگی آج سے کئی سو سال پہلے ہیں سیاستہ کی احلیث کی خود مسجد نبوی میرے آقا کی صدارت صحابہ کا جھرمت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی ممبر حجرے سے لے کے آئے صحابہ نے قیادت کی حضور نے صدارت فرمائی اور حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالی وہ نے نات پڑی ہم وہی سنت ادا کر رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں ہے جو وہاں ہوا وہی آج شہیدی کی اس خوبصورت مسجد میں ہم آقا کا ذکر جو ہے وہ پیش کرنے کا شرف حاصل فرمارے ہیں میرے حضور نے حضرت حسان بن صابت رضی اللہ تعالی اپنے دست مبارک سے پکڑا ممبر کے اوپر کھڑا کیا اور حکم فرمایا کہ اے حسان مجھے میری نات ہونا حسان نے آقا کی بارگاہ میں نات پڑی نات کا سلسلہ بھی کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے اللہ کا قرآن نازل ہوا وہی جبریل لے کے آیا وہ قرآن ہو گیا قرآن کے علاوہ جو نازل ہوا وہ حدیثِ قصی ہو گیا حضور کا قول حضور کا فعل حضور کا عمل وہ حدیثِ نبوی ہو گیا صحابہ پریشان کے آقا کی ستنا کو کون سا نام دیا جائے سارے چلے گئے اس بارگاہ میں جہاں علم ملتا ہے علم ملتا ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عرض کرتے ہیں مولا کائنات آپ ہمیں بتائیں گے کہ آقا کی سنا کو کون سا نام دیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ آقا کی سنا کو ناد کا نام دیا جاتا ہے دربارے والتفاہ میرے آقا کا خوبصورت سہل مسجد نبوی حسان نمبر کے اوپر کھڑے ہوئے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَفْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْبِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلْغِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُغَرَّ عَمْ مِنْ کُلِّ عَيْجِنِّ كَأَنَّكَا قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاؤُ اس کا ترجمہ سمات کیجئے اور سبحان اللہ آپ کے لب پہ آ جانی چاہیں گے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے کریم آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل جناح ہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عبو سے پاک پیدا کیا گویا کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا جیسے خود آپ نے چاہا یہ سلسلہ تب کا جاری ہے عزیزہ نے مکرم ہمارے درمیان سے کے زادے تشکلہ رہیں آپ تھوڑا سا رستہ دیں ایک نعرہ لگا کے استطبال کریں نعرہ تکبیر نعرہی سال نعرہی سال نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفی نعرہی سال نعرہی سال سگزاد سگزاد آل نبی اولاد علی حضرت والا شام حضرت محترم پیر سید محمد اشرف حسین نشاہ دامت ورکات ملک سیاء تشریف لانچکے دل کی اتھا گہرانیوں سے خیراج تحسین پیش کرتا ہو محفل پاک میں یقینا کچھ روحانیت جو ہے وہ تو تھی مگر اب بہت زیادہ آدھو تاب تاہل یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا خیراج تحسین پیش کرتا ہم آپ تشریف رکھیں حضور علماء سنہ خان مصطفی اے رزیم ہستیان تشریف لاکھ ہستیان خوش آپ دیکھتا عزیز علماء سنت حسان ادا کرنے کے لئے آج سے کئی سو سال پہلے جو بات حسان جل ثابت نے کہی اسی کا سلسلہ شوی ہوا چاہتا ہے اپنے نانا کا ذکر سننے کے لئے سیز آدھ مجھون ہیں میں فلح پاک کی یقین کچھ صورت حال مختلف ہوگی میں نے یہ عرض کی کہ حسان جو ثابت نے ممبر کے اتر کھڑے ہو کہا آقا میری آنکھ میں آج تکات جیسا حسین جس کا ایمان ہے میرے آقا جیسا زرہ مل کے کہہ دیا آقا آقا جیسا حسین تو ہی نہیں یہ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ چلی 35 سے 40 صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی نات لکھی عرب کی مسطورات نے نات کہی حضرت فاطمہ تو ظہرہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پھر اس کے بعد انصار کی بچیوں نے تف بجا کے حضور کا ذکر کیا یہ سلسلہ چلا امام زین اللہ دین نے نات کہی امام احمد بن حنبل نے نات کہی شرف الدین بسیری رحمت اللہ تعالی نے نات کہی نات کا سلسلہ بڑا پیر مہرلی نے نات کہی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر درمیان عزت ماب محتر حقام حضرت علام مولانا قاضی منظور احمد چشتی صحیح عالم اسلام کے عظیم خطیب تشکلہ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سلت علماء اہل سلت سنہ خانہ مصطفیٰ عزیز علم مکرم میں دل کی اتحاگ حرائن سے خیراج تحسین پشکرتا ہوں احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف کریں عزیز علم مکرم بس یہ جو وقت جو تھا وہ تو استقبال میں لگ گیا میں اس انتظار میں تھا پیس سب آ جائیں پھر علامہ سب آ جائیں پھر اس کے بعد نادخان کا جو تعرف ہے وہ پیش کر کے عزیز علم مکرم حسان بن صاحب اس سے صلح چلا پیر محر علی شاہ نے نا پڑی پیر سید نصیر دن نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے نا کہی اب اس دور میں بھی نا تخانی ہو رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حسان میں ثابت نے بات کہی کیا وہی بات ہمارے ان عظیم عوضیہ نے کہی بلکل وہی بات آپ سبحان اللہ کہیں میں نے جو ربائی پڑی ہے اسی کے اوپر سی گفت سبحان اللہ نواز پہ آقا میری آنگ نے آس تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں کیسا حسین پھر مہر علی سہے ہمرا کی آقا کی زیارت ہوتی ہے کہ یہ ذرا سبحان اللہ بوا دیتا ہوں جو سب سے اونچی کہیں آنکھ لگیں اسے آقا کریم کی زیارت ہو جائے میرے حضور کی زیارت پیر مہر علی شہ صحیح اللہ تعالی عرض کرتے ہیں جو دیکھا کاغذ اور کلم کے ساتھ لکھ دیا لوگوں نے پوچھا پیر صحیح آج آنکھوں میں آنکھ رونا تڑپنا کی پیر صحیح فرماتے ہیں کہ آج سکھ مطران بھی دیر سکھ کہتے یاد کو سکھ کہتے تان کو سکھ کہتے محبت کو سکھ کہتے تڑپ کو پیر صحیح کس کی تڑپ کس کی سکھ کس کی یاد کہا آمنا کا لال ہو نبی کا تاج زار رکھ خاتمہ کا بابا ہو حسنین کا نانہ گفتگو ہوئی دیکھا یاد کی وہی تڑپ پڑ گئی کہا ہمیں بھی بتائیے نا مجھ چہرہ کیسے تھا وہ ظلف کیسے تھی وہ آلت کیسے تھی وہ آلت کیسے تھی پیسا فرماتے ہیں وہی بات کی حسن بن ثابت کہی وہ آلت فرماتے ہیں آتیف سرار من طلعت وش بدا من وفر فس کر تہو من نظر تہو نینا دی فوجہ سر چڑھ یا ادھ حد مہار زمانی ادھ دو جگ تی سلطانی ادھ ام عقل انسانی مک چند گر شاش متھ چمچ لاج مرانی کالی جل سر آن پس نی محمور اکھی حلم بھر گا پیس اے اور بتائیے آنکھا پیارا پیارا چہرہ اور کس بتائیے ماتھا کیسے تھا عبرو کیسے تھے پلکے کیسی تھی حضور کے ہور کیسے تھے حضور کے دان کیسے تھے پیس بتائیے لڑا گلفوں پہ کس تشبی دیں گے جی پی پی آنکھا پی 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 چکا تو ہی دی ہے زو بھو تن بتہ تانی رسال زو اپ بن نوڈ ظل فجم شڑیا ساون تو اپ دو سو سال بسر لب سرخ آ تھا کہ لال یمن چکے دم مو تین دین ہن لڑیا ان ہستی دا انوان آن رب سچے جی برہانہ تھا یا اکھی آلا برہانہ تھا اس صورت مو میں جانا تھا جانا تھا جانے جہا وَاَقْصَانُ مِن کَلَمْ تَرَمْ پیر صاحب اور بتائیے پیر صاحب فرماتے ہیں پھر حضور چل دیئے جب چلے تو قد کیسا لگا توڑ کیسے تھی پیر صاحب نے دیکھا ہاں مُڑمُڑ کے دیکھتے وہ ترچی نظر کیسے پیر صاحب فرماتے ہیں قامت موزو تے تور حسی مازاز نظر وَشَمْ سُجَبِ قامت موزو تے تور حسی مازاز نظر وَشَمْ سُجَبِ جن میں آوے رب کے یقین اے صورت ہے بے صورت تھی اس صورت نوم ذرا ایک منٹ کے لئے دونوں ہاتھ ملک ملک جنگ 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 مرا شورا نبی محبت اور عقید کے ساتھ جان آتھا کہنے سے جانے کائنات کائنات محبت میں آجائے اس صورت نوم دعا دے تو مولا جو سب سے انچی کہے کرم آج ہی ہو جائے اس صورت نوم اس صورت نوم میں جانا تھا جان آخا کے جانے جہانا تھا سچ آخا کے رب دی جانا تھا جس شان کے شان آنا پیچا فرماتے ہیں پھر جب یہ معاملہ ہوا تو ہمرا کی دل دل لگا چل دیا میں محبوب کے دل گمبد خدرہ کے مقین کو سلام کیا مسجد نبی میں ڈیرہ لگایا جہاں میں کھڑا ہوں بلکل پیس سب یہاں آکے بیٹھ گئے سامنے حضور کی جالیاں لوگ آرہے جا رہے جھانک جھانک دیکھ رہے پیر صاحب فرماتے میں نے بیٹ کے وہاں پر صدا لگائی سکتے مرچا دیا پاندیا تے شلوط آمر جی اے بھریاں فرفت کی راک لدی رمضی لال حلیری کی رحمت میں بچ میری آج سکر ترانی بکھی ری کی بڑی ادا ترانی اللہ 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 ماشاءاللہ ہمارے درمیان پاکستان کے عظیم سکالر پروفیسر صاحبزادہ حضرت علام مولانا محب نبی طاہر صاحب دامت پرگاد پرگاد سیا ڈاکٹر محب نبی طاہر صاحب تشبلہ چکے ہیں دل کی اتھا گہرا ہیں اسے خوش آپ پیش کرتا ہوں مکتہ اور آخر شیخ کی جنو بشر کی شاہ جبا دکھ جسو مسیر و شان خدا اڈے ہوش تزو و گول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ پیر صاحب نے دیکھ کے کیا کہا سبحان اللہ آپ دیکھنے کے لئے کہہ سبحان اللہ زرہ بلند آواز میں اگر ہو جائے تو محبیل زوج جوالہ ہو جائے گا اگر ہاتھ کھڑے ہو جائیں تو محبیل میں اور زیادہ زوج آگے گا اگر آوازیں بھی ساتھ بلند ہو جائیں تو محبیل میں ایک زوج کی قفیت بھی تاریح ہو جائی ہے اور اوچی کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اچھن کا ما ات مل یہی بات ہے اب تک یہ سلسلہ چل رہے جب تک دم میں دم رہے گا حضور کا ملاد بھی ہوتا رہے گا حضور کی تعریف بھی ہوتی رہے گی نات انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے آؤ عزیز عنی مکرم ایک سان آقان کے بعد خطاب حضرت شروع ہو جائے گا مجھے محمد رزوان صاحب سے مزارش کرنی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور